اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلامی وارڈ دوستو آج کی ویڈیو ان بھائیوں اور بہنوں کے لئے ہے جن کے شوہر اپنی بیوی کو نہیں سمجھتے یا پھر بیوی اپنے شوہر کو نہیں سمجھتی اور ان پر شک کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی میاں ویوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ جرور دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک جرور کریں اور اپنے سبھی ملنے والوں میں یار دوستو میں وارڈ سپ گروپ میں سب میں اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کی ایک کوشش سے کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے اور آپ بھی سواب کے حق دار بنیں کیونکہ دوستو میاں بیوی میں سلح کرانا بہت ہی سواب کا کام ہے اور اچھی بات لوگوں تک پہنچانا صدقائی جاریہ ہے اور اس کا بہت زیادہ سواب ہے دوستو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے تین مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں درودے ابراہیم پڑھیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ سب سے افضل درودے پاک مانی جاتی ہے دیکھئے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوگی اور میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ کو اسی بھی درودے پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یہ بھی ایک درودے پاک ہے اس کے بعد گیارہ سو مرتبہ یا سویرو یا سویرو یا سویرو پڑھیں گیارہ سو مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے آپ کو تینوں جبانوں میں یہ نظر آ رہا ہوگا جو ہم نے اسکرین پر دیکھایا ہے یہ آپ کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں تین مرتبہ وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا پھر سے پڑھیں اور دعا کریں یہ وجیفہ آپ کو جوہر کی نماج پڑھنے کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ جن بہنوں کے شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں یا جس بھائی کی بیوی ان پر شک کرتی ہے تو اس وجیفے کی برکت سے گھر میں سلح ہوگی اور شک کی بیماری دور ہوگی انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے دل سے لائک کریں اور اپنے سبھی ملنے والوں میں شیئر کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل The Islamic Word کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں کیونکہ ہمارے چینل کو ہمارے ٹیم کو آپ کے سپورٹ کی بہت جرور تھے آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی نئے ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ